انٹرنیٹ پر ویل شیخ رائٹس ڈاٹ بلوگ سپوٹ ڈاٹ کوم ویزٹ کر سکنے ہیں واضح رہے واضح رہے کہ یہ مشہوری خود لکھاری نے لکھی ہے اور ہم سے کروائی ہے اس کے لیے ادارہ ذمہ دار نہیں ہے عبداللہ شیخ بھائی سلام علیکم سب سے پہلے تو بہت مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا رائزنگ یوز ایکسپو کی جو ایک ارگنیزیشن کمیٹی ہے جنہوں نے یہ پورے پاکستان میں جتنے بھی رائزنگ یوز ایکسپو ہوتے ہیں بلا شبہ اس کا one of the best یہ ہے اور ابھی پہلے افتر عباس صاحب بہت جگہا گئے تھے آڈیوز کو تکینا آڈیوز پھر چھو گئی ہے تو میں چاہوں گا کہ ارگنیزرز کے لیے ایک بار دالیاں سب بجھا دیں ہاں جا گئے اس کے علاوہ خصوصی مہمانوں کے لیے جنہوں نے اس کو رونت بکشی ان کے لیے بھی اور ایک بار جرہ اپنے لیے بھی دالیاں بجھا دیں کہ آپ لوگوں کی ہونے سے یہاں گروہ رائزنگ یوز ایکسپو سے میرا پرانا تعلق ہے چار سال پہلے اس میں کومیڈی سیشن کے لیے پیروڈی کرنے آیا تھا میں اس کے بعد ہر سال آنے لگے وہ اب ترکی چلا گیا ماشاءاللہ تو وہ تو نہیں ہے تو جب میرے پیارے دوست سوان زفر نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تو میں نے سوچا کہ پھر سے یہاں پر بھی ویڈی نمائن بھی کی جائے تو میرا ارادہ تو صرف اپنی تحریر پڑھنے کا تھا لیکن کرنے نے مجھے بتایا کہ ہم آپ سے پیروڈی بھی ایکسپیکٹ گیا دیں تو میں نے سوچا کہ پیروڈی کی جائے لیکن میرے لو جوانوں یہ تو پیچھے ہیں دو جوانوں تو یہ گر جائے گا سٹیج یہ سٹیج گر جائے گا میں پہلے جب ان پیروڈی کرتے تھے یعنی اس لئے ملک کے آدھ بڑے اچھے تھے آپ دیکھیں سارا مظام ٹھیک تھا لیکن اب کبھی اعتماد کی بات ہے کبھی آدم اعتماد کی بات ہے کیسے ان کے ٹرسٹ ایشوز ہی ختم نہیں ہو رہے یہ ایسا لگتا ہے کہ تو یہ ریلیشنشپ چل رہا ہے دو جوانوں یہ پیچھے میں لگتا ہے جو خاموش پیٹھے ہیں ایدھر تو میں کہوں گا کہ یہ جو اسمبلیاں توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ بہت اچھی نہیں ہے یہ ایسا لگتا ہے دل توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ بہت اتنا چانو ہے جس کا انہا دل توڑنا ہے تو میں دل سے مجھے آتا ہے میرے ساتھ میرے کے کارا لگا ہے کہ پلیس یہ دل ساتھ میرے دل یہ پکا رہے ہیں آجا آجا یہ پیچھے والے آجا اب تم شرم کرو اس نے آجا کار کہ تم یہ کس طرح کاموں میں پڑ گئے ہو کہ جب میں آپ رائزنگ یوت کی بات کر رہے ہیں اور تم یہ اس طرح کے کاموں میں پڑ گئے ہو اس لئے میں کہوں گا جی آپ کہ نیک بنے اچھے کام کر رہے ورنہ ہو گا یہ کہ میں جو امریکہ میں جا کر ایپسولوٹلی نوٹ کہتا ہوں اس کی بجائے آپ شباز شریف کی طرح پرچیاں پڑیں گے میں مانگنے نہیں آیا میرا مان دیا ہے اس لیے الحمدللہ میں جب پاکستان پنجاب کا پنجاب کا وزیرالہ تھا تو الحمدللہ الحمدللہ جب میں پنجاب کا وزیرالہ تھا میں نے تین بار مکمل دیئے ہیں پاکستان میں ہم نے سیاست کو پیچھے رکھ دیا ہے ہم نے سیاست کو پیچھے رکھ دیا ہے پر اگر آگے رکھا ہے تو صرف مد پر رکھا ہے اور یہ جو یہ گھڑی یہ میری ذاتی نہیں ہے مجھے توفے میں ملی ہے میں نے توشہ خاندہ میں نہیں دیجی ہم پاکستان میں خواجہ عاصر جیسے لوگ لائے ہیں جو ذرا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جب سے جو ہے نونڈ ایوی آیا ہے اس نے جو ہے بلک بلک کرپشن کرا دی ہے میں جو ہے وہاں آپ سے کمدر جو ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی آیا ہوتی ہے کوئی آتھکس ہوتی ہے تو جو ہے یہ امراض تیزم جیسے کہا ہے کہ اچھے کموں میں پڑے پڑے ایک بنے تو باب شلاش نے کی طرف دی جاتے ہیں کہ میں یہ جو اس گھٹو گھٹا خبند کرتا ہوں میں میری تحریر ہے تو میں اس شیئر پر ختم کر رہا ہے وہ کیا شیئر ہے اقبال کا وہ جو وہ کونسا ہے موج میں دریاں ہے دریاں موج میں ہے موج ہے موج ہے موج ہے دریاں میں بہرولے دریاں کچھ نہیں اقبال نے کہا ہے موج ہے دریاں میں بہرولے دریاں کچھ نہیں آگے کیا تھا ملت سے ہے میرے ملت کے علاوہ کو کچھ نہیں تو اس بات سے اس کو غزن کرتے ہیں پھر پرچی کی طرف جاتے ہیں کہ لاہور تا ایک کوئی پاور شکریہ اب چوہے وہ تحریر کی طرف بڑھتے ہیں چوٹی سی تحریر ہے وہ دوڑیاں ہماری پر حضر آدمی لحاظت سے ہیں تو ہم ذرا یہ ربیٹ لیتے ہیں بسم اللہ اے رکھا رکھا سلام عرض ہے کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تعریف کے مہتاج نہیں ہوتے ہمارا مدر یہ حال ہے کہ ہم تعریف کے مہتاج نہیں ہوتے نام ہمارا عبداللہ شیخ ہے اور آپ جو تحریر ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے چائے کا بیان ڈاکٹر افان کیسر سے معذرت کے ساتھ یہ تحریر پیش کی جا رہی ہے کیونکہ آج کل وہ چائے وریانی سموسا اور ہر دلچس چیز کے خلاف ہو چکے ہیں شیر نے کہا عمر بھر سہران عوردی کرتا رہا مگر شادی نہ کی سبان زفر جب سنینے رہا عمر بھر سہران عوردی کرتا رہا مگر شادی نہ کی کیس بیوانہ پیتھا بڑا سمجھتا رہا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شادی کے بیان میں یہ چائے کے بیان میں شادی کا ذکر کہاں سے آ گیا تو درہا توجہ کرمائیں کہ شاہر نے کہا ہے کہ ہم اگر چائے کے خد و خال بتانے لگ جائیں ہم اگر چائے کے خد و خال بتانے لگ جائیں صرف پتی پر کئی زمان میں لگ جائیں لہذا اس کے خد و خال پر جانے سے پہلے اس کا تعلق ثابت کرنا لازمی ہے ہوا کچھ یوں کہ کیس کو لیلہ سے محبت ہو گئی معاملات کو شرعی حدود میں لانے کے لیے کیس نے لیلہ کے ہاں رشتہ بھیجتے ہیں لیلہ تو حکم ہوا چار گلاج چائے مائے شکر کے پیچھ کی جائیں بلتی اس سے یہ ہوئی کہ اس نے چینی لائنے کی بجائے نمک ڈال دیا لہذا لہذا کیس کے بعد کو چائے پسند نہ آئی تو اس نے اس کو چلتا دیا اور گھر یوں ہوا کہ ساری بات آئی گئی ہو گئی اور جو کیس ہے وہ سہران عمردی کی طرف بھٹک گیا اگر اس کو فیس بک کے بھی جاتی تو وہ سہران عمردی کی طرف نہ جاتی لہذا شیر ہے چائے سے کس کو رستگاری ہے آج تم پلاو کل ہماری باری ہے ہمارے حساب یہ ہے کہ محبت سے کوئی چائے پلائے تو پی رہتے ہیں اور اگر کسی کو پلانی پڑے تو انکار کر دیتے ہیں ہماری سوز میں یہ نہیں آتا کہ اگر پاکستان چائے ایمپورٹ ہی کرتا ہے تو خود بنا کر نہیں لیتا اس کی بجائے یہ ہے کہ اگر پاکستان میں چائے بننے لگ جائے یا کاشت ہونے لگ جائے تو اس سے کاشتگاروں کی حالات بہتر ہو جائیں گے اور ملکی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے یہ بات حکمرانوں کو پسند نہیں آئے لہٰذا خدا کرے میری عرض پاک پس اترے وفصلے چائے جسے ہم دے شاہ زبان لگا ابھی قریب میں خطا ہوں غالب کے اس گفتگو سے کروں گا جو انہوں نے چائے کے متعلق کہیں گی کہ میٹھی ہو اور بہت شکریہ بہت شکریہ عبداللہ شیئر اور میں آپ سے مقتمی سنکے ابھی سٹیج پر ہی نہیں اور میں دعوت دیتا ہوں ناظرم اسلامی جمیر طلبہ ملتان مقام برادر مجاہد صالحین کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور یہ نام سے لوازیں اور میں ناظرم مقام سے مطمیس ہوں کہ وہ ناظرم سپا مطمیس